بسم اللہ الرحمن الرحیم ہیٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں آپ کا میز بان شمشاد مانگٹ ناظرین ویسے تو ہمارے چیرمن سی ڈی اے بہت کام کر رہے ہیں اور ہمارے وزیراعظم جناب عمران خان نے ان کے کام کی تعریف بھی بہت کی ہے اسلامباد کو انہوں نے سجا دیا ہے بڑے پل بنے ہیں سڑکیں بنی ہیں اور کافی جو ہیں وہ اوورہیڈ بریج بھی بن رہے ہیں اس کے علاوہ پھول بہت یہاں پہ لگائے گئے ہیں درخت بہت لگائے جا رہے ہیں اور وزیراعظم نے کہا ہے کہ ویلڈن آمر آمد علی صاحب لیکن سی ڈی اے کا جو اصل مسئلہ ہے وہ لینڈ ڈریکٹریٹ ہے لینڈ ڈریکٹریٹ کی جو کرپچن ہے وہ سی ڈی اے میں ایک ناسور کی طرح موجود ہے ٹوڈیو میں میرے صاحب موجود ہیں جناب راجہ شاکر صاحب راجہ شاکر صاحب یہ بتائیے گا کہ لینڈ ڈریکٹریٹہ سی ڈی اے میں آج کل کس کا پلڑا بھاری ہے کون زیادہ نوٹ چھاب رہا ہے شمشاد مانگر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ہے کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں بات کرنے کا موقع دیا مانگر صاحب سی ڈی اے جس دن کا بنا ہے کام تو اس کا یہ تھا کہ لوگوں کی بلائی جو اسلامباد کی شہری ہیں جو یہاں کے متاثرین ہیں لیکن شاید وہ اس کام میں کو بیس پرسنٹ کر چکے کچھ سکا ہے اسی پرسنٹ جو ہے وہ اپنے آپ کو سنوارمنے میں اور اپنے آپ کو بنانے میں اپنے پرپٹی بنانے میں ان افیس ہرزن لگا دی ہے تو اس کا سب سے جو بدرام ترین جو ڈریکٹیٹ ہے وہ ہے لینڈ اگر لینڈ ٹھیک ہو جاتا ہے تو پوری سی ڈی اے جو بھو ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن کافی دائیوں سے نظر آ رہا ہے کہ لینڈ ٹھیکٹ جو ہے وہ صحیح ہونے کا نام لیتا ہی نہیں ہے یعنی راجہ صاحب یہاں تو لینڈ ڈریکٹریٹ میں پچھلے کافی عرصے سے کام باندھا ہے نہ کوئی نیا سیکٹر آیا نہ کچھ کا بلکہ جب سے عمران خان کی حکومت آئی ہے لینڈ ڈریکٹریٹ میں تو کام ہی نہیں ہو رہا تو پھر کرپشن کیسے ہو رہی ہے کرپشن ایسے ہو رہی ہے کہ انہوں نے اور طریقے نکال رہی ہیں نئے رستے نکال رہی ہیں آج کل جو نیا طریقہ اجاد کیا گیا ہے جو لینڈ کے ڈریکٹر ہیں شفی مروت صاحب ان کے ایک چھوٹے بھائی ہیں جو سیڈی اے میں سپروائزر ہیں انہوں نے شاید ان کو پرپٹی کے کام میں ان کیا ہوا ہے جس دن کے وہ ڈی سی اقبال حال بنے ہیں سیڈی اے بنے ہیں اور ڈریکٹر لینڈ بنے ہیں کیا کرتے ہیں کہ جس بندے کی فائل ان کے ٹیبل پہ آتی ہے اس میں تھوڑا بہت کوئی معاملات ہوتے ہیں تو اس کو شام کو یا دوسرے دن اپنے بھائی کے جو بندے ہیں ان کے تھوڑا جو پرپٹی ڈیلر کا کیا نام ہے ان کے بھائی کے جس کے ذریعے وہ ڈیل کرتے ہیں شفی مروت کا بھائی ہے برہان مروت جس کے تھوڑا یا خود وہ جاتا ہے یا آگے اس نے جب بندے رکھے ہوئے ہیں ان کے تھوڑا وہ اس لٹی تک پہنچ جاتے ہیں اور اس کو یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ تمہاری جو فائل ہے وہ گم ہو گئی ہے پلاٹ کی یا اس میں اتنا نقص ہے خراب ہے فائل تو یہ آپ کا پلاٹ جو ہے کروڑوں روپے یہ آپ کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے تو لہذا آپ یہ ایسے کریں کہ یہ فائل آپ ہمیں دے دیں مہرے ساتھ آپ اس کا ایک سودہ دے کر لیں وہ انہیں پونے داموں میں وہ فائل لے لی جاتی ہے پھر اس کا ڈریکٹر لینڈ جو ہیں وہ بیتاج بادشاہ بنے اچھا راجہ صاحب یہ بتائیں کہ آج کل کس موزہ کا کام ہو رہا ہے کہاں کی فائلیں بک رہی ہیں جو آپ بتا رہے ہیں کہ وہ ان کا بھائی جو ہے برحان مروت وہ لے لیتا ہے وہ کس موزہ کی پچھلے دنوں انہوں نے آئی پندرہ جو موزہ ہے شیخ پور وہاں کافی انہوں نے فائلیں خریدی لوگوں سے دس پرسنٹ پہ اور اس کو پھر کورجنڈم کروایا اپنے بھائی کے تھو اور ڈبل ڈیلیٹر جو پلاٹ ہیں جب وہ کورجنڈم ہو گیا اچھے سیکٹروں میں ان پلاٹوں کو ڈالا گیا تو وہ دو دو ڈیلیٹر کروڑ کے پلاٹ بن گئے تو اس میں ایک یہ کرپشن کا ایسا طریقہ ہے کہ اس کو نہ کو پکڑ سکتا ہے نہ کوئی اور آج کال جو کام ہو رہا ہے یہ ہے نیا سیکٹر ہے شاہ اللہ دھتے کے ساتھ سی تیرہ وہاں بھی تقریباً انہوں نے اپنے بھائی کے ساتھ مل جل کے جہاں پہ رنگ روڈ کا ایک جی لگ بھی آنے والا ہے جہاں سے رنگ روڈ وہ گزرنا ہے نا مارگلہ روڈ جس کا پی ایم صاحب نے پہلے دن افتتہ وہاں سے گزرے گا تو اس کی ایک یہ سب سیکٹر ہے تھوڑا سا چھوٹا سا سیکٹر ہے سی سیکٹر تو اس میں انہوں نے کیا کیا کہ اپنے بھائی کو ساتھ لگا کر جو ذرائع نے بتایا ہے وہاں جو اقبال حال کے ہیں ان کے نیچے عملہ کام کرتا ہے آہ تسیل دار ہے اس لیول کے لوگوں کو کیکلا کر ان لوگوں سے بھی وہی کام کیا وہاں پہ جو گھر بنے ہوئے ہیں یہ گھر زیادہ سے زیادہ وہاں پہ کوئی پچاس ساٹھ جزادہ ڈیٹھ سو ہوں گے جو اس سیکٹر میں آتے ہیں لیکن آہ سننے میں یہ آ رہا ہے ایک ذرائع نے جو میں بتایا ہے کہ کم از کم پانچ چھے سو گھر کا بیو پی جو ہے وہ اس وقت نمبر لگ چکے ہیں واردات جی کیا کرتے ہیں کہ رات کو ایک بندے کا سین ہے آر ایڈی گھر بنا ہوا ہے اس سین میں ایک دو کمرے بنوا دیتے ہیں جو سیڈی کا ایک ریکوائرمنٹ ہے اس میں تین سو سکیر فٹ گئی تو اس کو دوسرے دن کیا کرتے ہیں کہ جو اقبال حال کے آفظ شہزاد صاحب ہیں وہ جاتے ہیں نمبر آر ایڈی لگے ہوتے ہیں جو تصیل دار ہے اس نے لگا دی ہوتے ہیں یاسر شاہ تو وہ پرچیز کیے ہوئے ہیں اس کے چھوٹے بھائی نے ایگریمنٹ کیے ہوئے ہیں ان لوگوں کے ساتھ نہیں جو وہاں تو میں نے یہ بھی سنا ہے کہ ہمارے جو فاقی وزیر ہیں اسد عمر صاحب ان کے جو فرنٹ میں نے امتیاز نام کا جو ہے ادھر ان کے کمپین چلاتا رہا ہے ملک امتیاز صاحب ہیں لیکن وہ سرائے خربوزہ میں آتے ہیں ان کا ایک سی سولہ کا ایک لیدہشو ہے وہاں پہ بھی انہوں نے اپنے بھائی کے تھرو یہی طریقہ واردات کیا اور وہاں ایک ٹممن کا گاؤں ہے وہاں پہ انہوں نے یہ کام کیا ہے لیکن یہی طریقہ جو آئی پندرہ میں کیا جو ادھر سی سولہ میں کیا وہی طریقہ آپ انہوں نے سی تیرہ میں بھی شروع کیا ہوا ہے جہاں سے کروڑوں دیکھیں کہ سو اگر گھر ہے تو اس کو آپ چھ سات سو نمبر پہ لے جاتے ہیں تو ان لوگوں کو آپ نے سیڈی اے نے بی جو پی جو ہوتا ہے اس کے تھرو پلاٹ تو دینے ہیں دیکھیں سیڈیوں کو اربوں روپے کا یہ ٹیکہ لگانے چاہ رہے ہیں یہ ڈریکٹر صاحب نہیں تو جو وہاں پہ ڈھوک مسکین ہے وہ سی سولہ میں ہے یا سی تیرہ میں ہے چونکہ ڈھوک مسکین کے بچارے مسکین لوگوں پہ بھی انہوں نے آپریشن کیا اور وہاں پہ جا کے مشینری وہ تو صدیوں سے وہاں پہ آباد ہیں وہ صدیوں سے باد ہے لیکن آج کل جو نیا اس کو تو وہ آئی کورٹ ملک امتیاز صاحب شاید انہوں نے کوئی سٹیجے لے لیا کام روکیا آپریشن روکیا آج کل جو انہوں نے نیا چھوٹا سا یہ سیکٹر ہے آج کل ساری گیم اس جگہ پہ ہو رہی ہے اور وہاں پہ رات کو بیس زار پیادیتے ہیں بلاک والے کو وہ بلاک لگاتا ہے اس کے بعد وہ کمرہ صحیح بنا کے تو اس کو بی او پی میں ڈال دیتے ہیں ان کے ساتھ ان کی جو مالک ہیں تو راجہ صاحب آپ کا کیا خیال ہے کہ چیرمن سیڈیے نے اس مافیا کے سامنے ہاتھ کھڑے کر دیئے ہیں یا ان کو پتا نہیں ہے یا ان کو اندھیرے میں رکھا جا رہا ہے آپ کا ویسے ذاتی طور پر کیا خیال ہے میں آپ کو مانگر صاحب بتاتا ہوں کہ آج تقریباً آٹھ سے دس دن ہو گئے ہیں ایک پوسٹ جو ہے وہ چیرمن صاحب کو میں نے بھیجی تھی جتنے ڈریکٹر ہیں ممران ہیں میں ان کو بنا کے بھیجی تھی کہ جو سی تیرا سیکٹر ہے یہاں اس طریقے سے بہت بڑی کرپشن ہونے جا رہی ہے تو آپ پلیز اس کو اس کا نوٹس لیں اور روکیں آج تک میں نے سیڈیے جو چیک کی ہے کہ بلکل وہ جو ڈریکٹر لینڈ ہیں جن کے زیرے نگرانی یہ کام ہو رہا ہے جو آپ کی پوسٹ ہے نا اصل میں جو صحافی جا کے ان کو بتاتے ہیں جس طرح آپ نے پوسٹ کیا ان کو تو ڈریکٹر لینڈ جا کے ان کو کہہ دیتے ہیں کہ جن صحافی کا تو اپنا کام تھا یہ اپنی فائلے لے کے آئے تھے تو اس وجہ سے پھر وہ ایکشن نہیں لیتے تو کچھ سنجیدہ قسم کی درخواد دینا تاکہ لینڈ ڈریکٹر ایٹ اس کو جو ہے کاؤنٹر نہ کر سکے میں نے ایسے کیا ہے کہ میں نے جو اسلامباد کے ڈی سی ہیں حمزہ شفکات صاحب ان کو بھی میں نے پوسٹ کی پھر ان کو میں نے کال کی میں نے کہا جی آپ ابھی آئے ہیں میرے ساتھ میں آپ کو دکھاتا ہوں جہاں آپ نے یہ سی سولہ سی چودہ میں پبندی لگائی ہوئی ہے کہ نئی کنسکشن نہیں ہوگی پچھلے ڈیٹ دو سال سے وہاں یہ نئے گھر رات و رات بنتے ہیں صبح یہ اقبال حال کے جو تصحیل دار ہے یا سرشاہ یہ نمبر لگاتا ہے ساتھ ہی ان کے حفظ شزاد صاحب ہیں وہ بھی ایڈی لیول کے ہیں ان کا اپنے اپنے کام ہیں وہ جاتے ہیں ان کو نمبر لکھتے ہیں اور اس کو جو بی او پی ہے اس کو ڈی سی سے سائن کروائیں گے اور عربوں کی یہ کرپشن ہے عربوں کی کرپشن اور چیئرمنٹ سی ڈی اے کو بھی میں نے اس کی پوسٹ کی چیئرمنٹ سی ڈی اے نے بھی آج تک ممبر سے بھی میری بات ہوئی انہوں نے کوئی اس چیز کا نوٹس نہیں لیا یہاں تک کہ میں نے جو نوید لائی ہیں ممبر سٹیٹ ہیں آج ان کے پاس گیا میں نے کہا جناب یہ کرپشن ہو رہی ہے آپ کے یہ نیچے لوگ کام کرتے ہیں ڈریکٹر جو شفی مروت ہے اور اس کے آپ ایسے کریں کہ آپ میرے ساتھ چلیں میں ابھی آپ کو چل کے دکھاتا ہوں کہ وہ جو آپ کے نیچے لوگ کام کرتے ہیں وہ اس وقت بھی نئے گھروں پر نمبر لگا رہے ہیں جو بالکل تازہ گھر بنے ہوئے ہیں جو ڈی سی جو اسلامباد نے پابندی لگائی ہوئی ہے تو یہ تو سیدھی سیدھی کرپشن ہے تو انہوں نے میرے ساتھ جانے سے بالکل انکار کر دیا اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس میں آیا کون کون ملوث ہے یہ آپ اس کا رزلٹ آپ بہت شکریہ راجہ شاکر صاحب بہت شکریہ جناب آپ نے ساری تفصیلات بتائی ہیں ہم جناب چیرمن سیڈی آمر آحمد علی صاحب سے درخواست کریں گے کہ آپ کا کام بہت اچھا ہے اور بے شمار ایسی وارداتیں جن کا آپ کو علم ہی نہیں ہوتا لینڈ ریکٹریٹ چونکہ ایسا بہت درینہ یہ مسئلہ ہے اور وہاں پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس بھی نہیں ہے اور پچھلے دنوں ایف آئی اے نے ایک پرچہ بھی دیا کافی اس میں سیڈی اے کے بڑے افسران تھے جن کے خلاف یہ مقدمہ کی درج ہوا ہے اور اس کے علاوہ یہاں پہ کافی زیادہ انکوئریز بھی یہاں پہ پڑی ہوئی ہیں اور پھر آپ نے پچھلے دنوں سنا ہوگا کہ وہاں اس کے لینڈ ریکٹریٹ کے باہر لڑائی جھگڑا بھی ہوا تو جناب چیرمین سے ہم درخواست کریں گے کہ اس معاملے کا نوٹس لیں اور جو وہاں پہ کرپشن ہو رہی ہے دونوں بھائی جو مل کے دو عدو والا جو افسر ہے شفی اللہ مروض جو ہے وہ اپنے بھائی کو آگے رکھ کے جس طریقے سے یہ وہ بینہ طور پہ ہمارے جناب راجہ شاکر صاحب نے بتایا ہے تو اس کا توڑ ہونا چاہیے چونکہ وہ دیاریاں لگا رہے ہیں دیاریاں لگانے کا ہمیں اتراز نہیں ہے لیکن جو جنون لوگ ہیں حق دار لوگ ہیں ان کے کام بھی نہیں ہے چونکہ یہ دیاریاں تو نہیں رکھ سکتی ہیں سیڈیے بنا ہی دیاریاں لگانے کے لیے اور کچھ لوگ تو سیڈیے میں آتے ہی دیاری لگانے کے لیے ہیں لیکن جناب چیرمین صاحب اس کو آپ کم تو کر سکتے ہیں شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ